اللہ علیہ وسلم 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 کیسے ان کا ساتھ دے گا لیکن جو نقصان جنات کے وقار اور نام جو انہوں نے پہنچایا ہے اس کی سزا لا ملکہ نہیں معلوم ہوتی ہے بس وہ اپلسین وہ محمدد کرنے والی وہ فنائی وہ عاشق جو اس جل سے پر آکر اس کی شمولیت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے جو معلوم رہا ہے یہ بھی بنسیبوں کی وجہ سے ہے اس لیے حکومت اندستان سے شکوہ دے جا ہے اس کے بعد بھی خلال قدر سے جل سے کی رونت کی کوئی کرنی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے سرد والے سام سے تابق کر دیا کہ رونت کے لینا میرا کام ہے حکومت اندستان کا کام ہے میں اس کو چاہوں عزت دیتا ہوں میں اس کو چاہوں رونت مطلب پس مجھ سے ہی عزتیں مانگو مجھ سے ہی رونت کے طرف تو میرے فیض لا مطمئن ہیں اور جب انسان اس بات اس ذکر میں جاتے ہوتا ہے پھر ہم کے سمدر میں وہاں بردہ دیتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ سب اندازے والی کے اندازے رونت کے لئے بار بار ہم سے کہتا رہا کہ تمہیں نئی اندازہ تمہارے اندازے دلت ہوں گے اللہ کے فضل ہمیشہ ہماری تالکہ سے بڑھ کرنا دے گیا سب اندازہ ہمارے اندازہ ہمارے اندازہ مہم سب آپ سے بتایا گیا اللہ کے ساتھ یہ ترام کیا گیا یہ ترام کیا گیا ہم سے رہت لوگ آج سب کے جنس اس سے زیادہ حاضر ہیں اس سے دلدہ فرکر آogan صلو اللہ علیہ وسلم تو نسلیدنا کی باز باز سکتہ رہا ہے کہ جب سارے خالف ایک اندلہ آتے ہیں اور ہم کو دروی سے بھی ایک اندلہ آرہا ہے اپنا ناظر کی بار بات سکتہ رہا ہے اور سکتہ رہا کرنے کی بات سکتہ رہا ہے ان کے ساتھ میں کی جان کتبہ ہے اس جب سے کی غرد جان کتبہ سے بہت مہتے ہیں یہ سکتہ رہا ہوں ان سکتہ رہا ہے ان سکتہ رہا ہے سکتہ رہا ہے کہ ایراد نے سکتہ رہا ہے تو سکتہ رہا ہے پس تمام آنے والے نہمانوں سے میں ہمیتے بھی ہوں اپنے تقوی کی طرف توجہ دیں اور تقوی کا میار بلند کرنے کی کوشش کریں جب میں کہتا ہوں تقوی کا میار بلند کرنے کی کوشش کریں تو میری مراد یہ ہے کہ خدا کے حضور اور جھکنے اور گرنے کی کوشش کریں کیونکہ انکسار ہی میں تقوی ہے سجدوں ہی میں ربِعالی سے وصال ہوتا ہے جتنا آپ خدا کے حضور گھریں اور عاجزی اختیار کریں اتنا ہی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو وہ بلندیاں آتا کرتا ہے جن بلندیوں کی طرف حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہمیشہ جاری و ساری رہا جہاں تک کہ آپ ان بلندیوں تک پہنچیں جن تک انسان کا تصور میں نہیں پہنچیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا کلام آپ نے سنا ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام سے زیادہ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان نصیب نہیں ہوا لیکن دیکھیں کس آجزی اور انکساری سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میں سب تعریفیں کر رہا ہوں مگر پھر بھی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا نہ پہنچ سکتا ہوں کیونکہ وہ مقام میں راج ہے تنہا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے اس مقام سے آگے خدا کی یکتائی کا مقام ہے اور انسان کا ہر آخری مقام وہاں ختم ہو جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں جس جلسے کی بنیاد حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے تقویٰ اور تقویٰ اور تقویٰ پر قائم کی اور پھر تقویٰ اور تقویٰ اور تقویٰ کے حصول کے لئے ہمیشہ نصیت فرماتے رہے کہ تقویٰ ہی تو ہے جو محراج میں تبدیل ہوا تھا تمام بلندیاں تقویٰ سے وابستہ ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ عمر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلائے کلمہ اسلام پر بنیاد ہے اس سلسلہ کی بنیادی ایند خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لئے قومیں تیار کی ہیں جو انقریب اس میں آ ملیں گے قومیں تیار کی ہیں جو انقریب اس میں آ ملیں گی کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں بس آج کا جلسہ حضرت عبدس مسیح محمد علیہ السلام کی اس پشگوئی کے پورا ہونے کا ایک اور منظر پیش کرتا ہے جو پہلے مناظر سے زیادہ بلندی پر قائم فرمایا گیا ہے آج کا جلسہ قوموں کے ملنے کے ایسے نظاریں آپ کو دکھائے گا اس سے پہلے آپ کے تصور میں بھی وہ نظاریں نہیں آئے تھے یہ قوموں کا ملاب کس ذریعے سے مقدر تھا کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ منصہ شہود پر عالم حقیقت میں اُبر رہا ہے اس کے متعلق میں پہلے چند امور آپ کے سامنے رکھوں گا چند پیشگوئیاں اور ان کا مفہوم آپ کو سمجھاؤں گا اور پھر انشاءاللہ اس سلسلے میں اسی مضمون کو مختلف پیرائے میں آگے بڑھاؤں گا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے متعلق جتنی پیشگوئیاں گزشتہ صحیفوں میں ملتی ہیں ان میں ایک صحیفہ انجیل مقاشفات یوہنہ ہے جس میں یوہنہ عارف نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر حیرت انگیز صفائی کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے دین کا سورہ فاتحہ کا اور آپ کے مقام اور مرتبہ کا نظارہ کشفن دیکھا اور اسے بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا اس زمین میں حضرت یوہنہ فرماتے ہیں پھر میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلے اور اہل زمان اور امت کے سنانے کے لئے عبدی خوشخبری تھی یہ ہمارے آقا مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی شان اور صفائی کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے ایک ہی نبی ہے جس کے پاس دنیا کی ہر قوم ہر قبیلے ہر دنیا کے بسنے والے کے لئے خدا وحد سے ملانے کی عبدی خوشخبری ہے اس نے بڑی آواز سے کہا فرشتے نے کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو یہ وہی تقویٰ کی بات ہے تقویٰ کرو تقویٰ اختیار کرو اور خدا کی حمد اور مجد کی ترانے گاؤں اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کی چشمیں پیدا کینے قوموں کے اس عالمی اجتماع کی طرف امت محمدیہ کا قدم آگے بڑھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے مواصلاتی سیاروں کی ذریعے ایک عالمی اجتماع کی صورت پیدا فرمائی ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سے مقدر تھا اور اس ذریعے سے تمام ادیان باتلا پر یا تمام دیگر ادیان اور قوموں پر اسلام کے غلبے کے سامان پیدا کیے جانے تھے اس سلسلے میں میں بعض پیشگوئیوں کا ذکر کرتا ہوں جو بعض گزشتہ علماء امت نے بیان فرمائی اور وہ بیان کرنے والے خود نہیں سمجھتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن آج اس زمانے میں جماعت احمدیہ نے اپنی آنکھوں سے ان پیشگوئیوں کو حیرت انگیز صفائی کے ساتھ پورا ہوتے دیکھا ہے تفسیر القمی میں آیت کریمہ وسط میں یوم یناد المنادے کی تفسیر میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے توجہ اور غور سے سنو اس دن جس دن ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا یعنی تمام دنیا کی قوموں کو دین واحد کی طرف بلائے گا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ایک منادی کرنے والا اپنے نام سے منادی نہیں کرے گا یا اپنے نام کی منادی نہیں کرے گا بلکہ امام قائم کے نام پر منادی کرے گا اور اس کے باپ کے نام پر منادی کرے گا اس کی علامت کیا ہوگی کہ جسے تم پہچان لو یہ منادی کرنے والا خدا کی طرف سے امام قائم کے نام اور اس کے باپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی منادی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں نشان یہ ہوگا کہ وہ قریب کی مجلس سے مخاطب کر رہا ہوگا اور کل عالم میں اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی پس یہ پیشگوئی حیرت انگیہ صفائی اور شان کے ساتھ آج پوری ہو رہی ہے کیونکہ آج کا یہ خطاب جو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام غلام محمد مصطفیٰ اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کے نام پر دنیا کو پیغام پہنچا رہا ہے یہ منادی ریڈیو کے ذریعے تمام دنیا میں سنائی دے رہی ہے اب ٹیلیوین سے متعلق بھی ایک پیشگوئی سن لیجئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حضرت سے مقدر تھی کسی انسان کی چلاکی یا کوشش کا کوئی دخل نہیں یہ اسمان سے نازل ہونے والے وہ فضل ہیں جن کا وعدہ دیا گیا تھا اور یہ وعدہ خالصتا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے دنیا میں انتشار کی غرص سے دیا گیا تھا اسی غرص سے ہمیں قائم فرمایا گیا ہے اور یہی عالی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اس اجتماع کو ساری دنیا دیکھ رہی انوار نومانیہ صفحہ سولہ پر یہ درج ہے پشگوئی ہے دلاصل اس کی بنیاد وران کریم اور احادیث کی تفسیر پر مبنی ہے تفسیر ہے لیکن واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے یہ پشگوئی لی گئی لیکن پشگوئی جو اب بڑی صفائی کے ساتھ ملوان پوری ہو جائے پھر یہ غرض نہیں رہا کرتی کہ اس کی بنیاد کیا تھی کہتے ہیں عام کھانے سے غرض ہے پیڑ گننے سے کیا جب پشگوئی کا پھل مل گیا تو پھر کیا بحث ہے کہ کس نے کی اور کب کی اور کیوں کی اس پشگوئی میں بیان فرمایا گیا ہے ینور اللہ سبحانہو اسماعاہم وابسوارہم حتی انہم اذا کانو فی بلاد والمہدیو فی بلاد اقرا یکونو لہم من السم والبصر ما یرونه ویشاہدونه وانواره ویسمعون کلامه ومخاطبته ویتکلمون معاہو کہ وہ زمانہ جب خدا تعالیٰ کا قائم کردہ مہدی دنیا میں ظاہر ہوگا اس میں یہ نشان ظاہر ہوں گے کہ لوگوں کی قوت سامیہ اور باسرہ تیز کر دی جائے گی یعنی وہ دور کی آوازیں سن سکیں گے اور دور کے واقعات کو دیکھ سکیں گے اگر کوئی فرد ایک شہر میں ہوگا اور امام دوسرے ملک میں تو لوگ اس امام کو دیکھ لیں گے اور اس کے کلام کو سن لیں گے اور اس سے باتیں کر سکیں گے یہ پہلا حصہ تو خدا کے فضل کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے سامنے پورا ہو چکا اور بڑی صفائی کے ساتھ پورا ہو رہا ہے اس دوسرے حصے سے متعلق مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری نسلیں اس کو بھی پورا ہوتے دیکھیں گی اور عالمی رابطوں کے ذرائے پہلے ہی اتنی ترقی کر چکے ہیں اور انقریب اور ترقی کریں گے اور جماعت احمدیہ کے تصرف میں آئیں گے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان الہی جلسوں کی کاروائیاں دور بیٹھے تو کل عالم میں لوگ سن اور دیکھ سکیں گے بلکہ ہم ان کی تصویریں یہاں دیکھ سکیں گے اور وہ جو سوال کریں گے ان کی آوازیں یہاں پہنچیں گے پس یہ خدا کے کام ہیں اسی کا گرخانہ ہے اسی نے جاری فرمایا ہے وہی اس گرخانے کی حفاظت فرمائے گا اور جو روکیں بیچ میں آئیں گی ان کو اٹھا دے گا اور کوئی دنیا کی طاقت ان رابطوں کی راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہو چکا ہے اور جماعت احمدیہ کے خاطر یہ سارا کرخانے جاری فرمایا گئے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے حیرت انگیز صفائی سے ان امور کی خبریں دی تھی جبکہ ٹیلیوین کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا لیکن جو عبارت ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام کی وہ حیرت انگیز صفائی سے اسی مضمون پر صادق آ رہی ہے حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اب تو دور دور سے بیتیں آ رہی ہیں اور ان کے متعلق ہدایت حضور ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کے ریکارڈ رکھے جائیں اور پھر وقتاً فوقتاً وہ ریکارڈ یہاں بھیجوائے جاتے رہیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا بلکہ خدا کے ہاں ایک بات مقدر ہے جب اس مقدر کو پہنچے گی وہ بات تو پھر ایک اور نظام جاری ہوگا اور وہ کیا ہوگا اس کے مدرح فرماتے ہیں ایسا ہی ہوتا رہے جب تک ارادہ الہی اپنے اندازہ مقدر تک پہنچ جائے یہ انتظام جس کے ذریعے سے راستبازوں کا گروہ گروہ کثیر ایک ہی سلک میں منسلک ہو کر وحدتِ مجموعی کے پیرائے میں خلق اللہ پر جلوہ نما ہوگا اور اپنی سچائی کی مختلف المخرج شعاؤں کو ایک ہی خطے ممتد میں ظاہر کرے گا خداوند عزا وجلہ کو بہت پسند آیا ہے یعنی تمام دنیا کے مومنین گویا ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تمام نظاروں میں شریک ہوں گے اور یہ اس طرح ہوگا کہ مختلف روشنیاں ایک ہی روشنی کے اندر سے جو مختلف رنگ رکھتی ہیں ایک ہی روشنی کی شعا کے ذریعے دنیا تک پہنچیں گی اور وہ دنیا اس سے فیض پا کر وہ نظارے دیکھے گی پس ٹیلیوین میں ہر رنگ الگ الگ سفر نہیں کرتا بلکہ برکی لہریں تمام رنگوں کو سمیٹے ہوئے اسی طرح جس طرح حضرت قصیم عزیز علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی اکٹھی سفر کرتی ہیں اور جہاں جہاں پہنچتی ہیں وہاں وہاں ٹیلیوین کے آلے ان کو پھر الگ الگ کر کے مختلف رنگوں میں مختلف تصویروں کی صورت میں دیکھتے ہیں اب سنیے وقت کا تعیون دیکھیں کس طرح اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے پرانے بزرگوں نے پیشگوئیاں کی یہ واقعات ہوں گے ان کی تفصیل ایسی بیان فرمائی کہ اس زمانہ میں جب ہم نے ان کو ہوتے دیکھا تو ایک ذرہ بھی شک نہیں رہا کہ یہی باتیں تھیں جن کی خوشخبریاں دی گئی تھی پھر جس امام کا ذکر چلا ہے جس کے پیغام رسانی کے نظام کو آسان تر کرنے کے لیے اور وسیع تر کرنے کے لیے یہ سارا کاروبار جاری کیا گیا اس کو اللہ تعالی نے خبر دی اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلیوین کا چونکہ تصور نہیں تھا اس لیے بجلی کی لہروں کے انداز بیان کیے گیا کہ اس طرح وہ باتیں پھیلیں گی اور پوری طرح یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ کیا بنے گی کیا بات ہوگی کس طرح پوری ہوگی لیکن اس کے بنیادی مرکزی نکتہ سمجھا دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس وقت تک جب تک خدا کی تقدیر ان واقعات کو ظاہر نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ڈاک کا نظام ہی جاری رہے گا اب سنیئے کس کے زمانے میں یہ ہونا تھا یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کس غلام کے زمانے میں یہ واقعات نمع ہونے تھے اس سے متعلق انیس سو ستر کی ایک رویہ ہے جو ایک احمدی خاتون نے دیکھی اور جو بعد میں الفضل میں شائع ہوئی اس رویہ کے الفاظ سنیں تو انسان ورطہ حرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں جب ان باتوں کا تصور بھی نہیں تھا اور یہ بھی تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کب یہ باتیں پوری ہوں گی خدا نے کس صفائی کے ساتھ ایک احمدی خاتون کو یہ نظارہ دکھایا تو لکھتی ہیں میں حلفی عرض کرتی ہوں کہ انیس سو ستر میں جبکہ میں بانی منزل دال البرکات ربعہ میں مقیم تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا زمین سمٹ کر چھوٹی ہو کر میرے سامنے آگئی ہے گویا زمین سمٹ کر چھوٹی ہو کر میرے سامنے آگئی ہے اور گول دائرے کی شکل میں ہے اس کے گرد رنگ برنگی اور سفید لیکن تیز روشنیاں گھوم رہی ہیں جو سب ہی بہت خوبصورت ہیں اور دل کو بہت پیاری معلوم ہوتی ہیں پھر دیکھا کہ زمین کے اندر سے ایک نام ابرہا اور وہ تھا مرزا طاہر احمد انیس سو ستر کا سال وہ ہے جبکہ حضرت قلیبت المسیح سالس منصب خلافت پر قائم فرمائے گئے اور ابھی تھوڑا ہی عصہ ہوا تھا چند سال ہی گزرے سے چار پانچ سال کی بعد تھی اور کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آئندہ زمانے میں میرا اس خلافت سے تعلق ہوگا اور اس زمانے میں ہوگا جبکہ برکی لہریں مختلف رنگ کی اس طرح دنیا کی گھومیں گی کہ دنیا سمٹ کر چھوٹی سی رہتی ہوئی دکھائی دے گی یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں ایک ادنا معمولی خاتم کے طور پر گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر تک سیکل پر چلا کرتا تھا اور چھوٹے چھوٹے سفر بھی میرے لئے لمبے سفر ہوتے تھے لیکن خدا نے دیکھیں کیسا آسان فرما دیا یہ سفر کہ آج میں تمام دنیا سے مخاطب ہو رہا ہوں اور وہی برکی لہریں جو اس خاتون کو دکھائی گئی تھی وہ میری آواز کو بھی اور تصویر کو بھی اور آپ کی تصویروں کو بھی تمام دنیا میں خوبصورت رنگا رنگ کی روشنیوں میں اس طرح پھیڑا رہے ہیں کہ گویا دنیا سمٹ کر ایک چھوٹے سے گولی کی شکل اختیار کر لیں جہاں تک تمام دنیا میں اسلام کی اشارت کا تعلق ہے مجھے کامل یقین ہے کہ اس نظام کے ذریعے اب بہت تیزی کے ساتھ ہمارے سفر تیہ ہوں گے اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ ہلکہ بغوش اسلام ہوگی انشاءاللہ و تعالی خدا مجھے اور آپ کو زندہ رکھے کہ ہم اس نظام کے درجہ کمال کو پہنچنے اور اس کے عظیم دائمی پھلوں کو چکھنے کی توفیق پائیں جو فیض تربیت کے سلسلے میں جاری ہو رہے ہیں اور تبلیغ کی سلسلے میں دھی وہ اس کسرت سے ہر جگہ تمام دنیا میں نازل ہو رہے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سلسلہ کتنا بابرکت اور مفید ثابت ہوگا ایک خاتون نے ایک نقشہ اپنے خط میں کھینچا ہے بہت ہی پیارا نقشہ وہ لکھتی ہیں خدا کے فضل سے جب سے خطابات ٹی وی پر شروع ہوئے ہیں مسجدیں جاگ اٹھی ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا کلام ہے مسجدیں جاگ اٹھی ہیں خدا ہمیشہ ان کو جاگتا رکھیں چہروں پر شادمانی ہے مربی صاحبان کے خطابات میں بھی جان پڑ گئی ہے وہ جو ایک دلی غم کی جھلکتی چہروں پر کسی حد تک بلکہ کافی حد تک خوشی میں تبدیر ہو چکی ہے آپ اس میں ہر وقت یہی تذکرہ ہوتا ہے اس دفعہ حضور نے کیا فرمایا رب کیا حکم ہے ربہ کے گھر اور گلیاں تو لگتا ہے کہ آپ کے آواز سے گونج رہی ہیں جب میں اپنے غیرم دیرستہ ظاہروں کو بتاتی ہوں تو حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ مادہ پرست لوگ یقین نہیں کرتے کہ کچھے مکانوں میں رہنے والے جن کے چہرے ربہ کی دھول میں اٹھے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں دنیا کی تائیش کے سامان نہیں ہوتے یکا یک کیسے کا ہے پلٹ گئی کہ وہاں لوگوں نے ڈش انٹینے خرید لیے اور سب سے موجزانہ بات جس کا مجھے بہت لطف آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم سال میں تین دن خلیفہ وقت کے خطابات سنا کرتے تھے اس کے لیے دور دور سے سفر کر کے آتے تھے مجھے یاد ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے اور بلازمت سے رخصت بھی بہت کم ملا کرتی تھی اس پر آمدنی کی کمی اور پھر ریل کی بوکنگ الگ مشکل تو کراچی سے ہم بھاگم بھاگ جلسے کیلئے آئے کرتے تھے سارا سال دعائیں کرتے تھے کہ خدایہ جلسے میں شمودیت کی توفیق دینا اب یہ حال ہے کہ مہینے میں چار بار جلسہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے اس پر رمضان المبارک میں درس القرآن الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ دوسرا اقتباس مختلف نوجوانوں کا ڈش انٹیانہ کا شوق خدا تعالیٰ نے کس طرح قبول فرمایا ہے اور جو قربانی پیش کی ہے خدا نے اسے کس طرح سمرات سے نوازا ہے اس کے بھی بکسرت نظارے مختلف خطوں میں دکھائی دیتے ہیں اور بعض خط تو معلوم ہوتا ہے ایسے جذبات کی صورت میں لکھے گئے ہیں کہ ان کی سیاہی آنسوں سے بھیگی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایک امریکہ کے ایک نوجوان نے ڈش انٹیانہ کے ذریعے خدبہ سننے کے شوق کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ میرے پاس چالیس ڈالر رہ گئے تھے جس میں سارا مہینے کا ادارہ کرنا تھا اور جہاں ڈش انٹیانہ نیو آرک میں لگا ہوا تھا وہاں تک کونچنے کے لیے مجھے اٹھتیس ڈالر کی ضرورت تھی ساری رات میں بے قرار رہا کہا خدا کیا فیصلہ کروں اپنا روحانی شوق پورا کروں یا جسمانی زندگی کے سمان کی فکر کروں اور جلسے پہ جانے کا پروگرام چھوڑ دوں کہتے ہیں اس بے چینی اور بے قراری میں رات گروہی صبح میں نے فیصلہ کر دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اٹھتیس ڈالر خرچ کر کے ضرور ٹی وی انٹینہ پر خدبہ سننے جاؤں گا کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو مجھے چلتے ہوئے خیال آیا کہ یونیورسٹی سے ہوتا جاؤں وہاں مختلف امور پر نوٹس لگے ہوتے ہیں وہاں گئے تو بورٹ پر نوٹس لگا ہوا تھا کہ فلان شخص ابھی چند منٹ کے اندر اندر کار پر نویویارک جا رہے ہیں اگر کسی ہی نے جانا ہے تو تھوڑی قیمت پر یعنی عام قرائےوں سے کم قیمت پر اس کو وہ لے جا سکتے ہیں کہتے ہیں میں دور دور آ گیا کار پکڑی اور بیٹھ کر خضا تعلقی حمد کے ترانے گائے اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں جا رہے ہو میں نے یہ واقعہ سنایا اس کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ اس نے کہا میں تم سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کر سکتا تو دیکھو خدا نے کس شان سے اس کے اخلاص کو کبھی قبول فرمایا اس کی مرادیں پوری کر دیں اور وہ جو مہینے کے خرچے کی فکر تھی وہ خدا نے خود دور فرما دی ایک صاحب لکھتے ہیں بزریا ڈش انٹینہ خطاب سن کر ایسے لگتا ہے جیسے خوشک سالی سے اور دھوک کی تیزی سے زمین خوشک ہو جائے ہر طرف پجمردگی چھائی ہوئی ہو یک دم باران رحمت برس پڑے اور کملائی ہوئی کونپلیں اور پودے دوبارہ جی اٹھیں اور ان پر جمی ہوئی گرد بھی دھل گئی ہو میری زبان تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بچے نوجوان لکھتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے کس طرح اس ذریعے سے تربیتی فیض جماعت کو پہنچائے ہیں میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ نمازوں میں ٹوپی پہن کر آیا کرو کیونکہ ہر قوم اور ہر مذہب کی ایک تہذیب ہوتی ہے اور مذہبی معاملات میں اس مذہبی تہذیب کی ریایت رکھنی چاہیے مغرب میں یہ دستور ہے کہ جب کسی بڑے کے سامنے جائیں تو ٹوپی اتار لیتے ہیں کسی ہی تعریف کرنی ہو تو کہتے ہیں ہیٹس آف ٹیو ہم ہیٹ اتار کے تمہارے حضور حضور رکھتے ہیں ججوں کے سامنے جائیں تو ٹوپی اتار کر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دروار میں ٹوپیاں پہنائی ہیں عزتیں اتاری نہیں ہوئیں اس لئے اسلامی سنت یہی ہے کہ خدا کے دروار میں جو جائے عزت اتارنے کے لئے نہیں عزت حاصل کرنے کے لئے جائیں اور اپنا تقوی اپنا حسن اور اپنی عزت لے کر جائیں یہ جب میں نے سمجھایا تو اس سنسلے میں بہت سے بچوں کے نوجوانوں کے دلچسپ خطوط ملے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور کے ارشاد پر سب کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ٹوپی پہننی شروع کر دی ہے غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ قائد عظم کی ٹوپی کہاں سے لے آئے ہو کسی نے کہا جنیجو محوم کی ٹوپی لے آئے ہو کسی نے کچھ کسی نے کچھ کہا مجھے تو اس سے تبلیغ کا بہت موقع ملا ہے اور میں ان سے کہتا ہوں ہمارے امام نے یہ فرمایا اور ہم نے اطاعت کی ٹوپی پہنن کر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گواہ کی طور پر سر پر آ بیٹھا ہے جو ہمارے عمال کی نگرانی کر رہا ہے اور واقعیتاً ہر قسم کے لباس کا انسان کے کردار سے ایک گہرا واسطہ ہو جاتا ہے اگر لباس غیر ذمہ دارانہ ہو ننگا اور بےہیائی کا لباس ہو تو ایسا شسر جگہ بےہیائی کی دعوت دیتا پھلتا ہے خاضوان سے بولے یا نہ بولے اگر لباس میں تقوی شیاری ہو اور ذمہ داری پائی جائے تو ایسے شخص سے لوگ بھی اپنی توقعات اونچی رکھتے ہیں اور اس کا ضمیر بھی اسے یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم سے کیا توقعات وابستہ ہیں ایک مربی صاحب لکھتے ہیں وہ احباب جو بھول کر بھی جماعت آنے کرتے تھے یعنی اندازہ کریں کہ بعض علاقوں میں اتنی لمبی دوری کی نتیجے میں کیسے کیسے تنبیتی مسائل پیدا ہو چکے تھے کہتے ہیں وہ احباب جو بھول کر بھی جماعت آنے کرتے تھے اب بفضلِ خدا ان خطبات کے فیض سے نہ صرف یہ کہ خطبات سنتے ہیں بلکہ جمعہ اور باقی نمازوں میں بھی نسبتاً بہت بہتر ہو گئے ہیں بلکہ ان میں ایک مثال تو ایسی ہے جنہوں نے کبھی پندرہ سال سے روزے نہ رکھے تھے مگر اب تمام روزے رکھ رہے ہیں اور تو اور اتقاف بھی بیٹھے ہیں ایک اقتباس یونائٹڈ ایرب ایمریٹ سے ایک دوست کا ہے یو اے ای کہلاتی ہے وہ کہتے ہیں یکم جون کو میں یو اے ای کی ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کی طرف جا رہا تھا یہ عید کا دن تھا یعنی عید قربانی کا دن تھا راستے میں ریگستان اور خوش پہاڑیوں کا طویل سلسلہ ہے وہاں سے جب میں گزر رہا تھا تو راستے میں ریڈیو کے پروگرام سرچنگ کرتے وقت اچانک آپ کی آواز سنائی دی اس وقت آپ عید کی نواز پڑھا رہے تھے اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کروں اور بتاؤں یہ جو آواز عرب کے ریگستانوں میں گونج رہی ہے یہ سچائی کی آواز ہے اس وقت میں نے ریڈیو کے آواز بلند کر دی اور ریگستان میں خطبہ سنا یہ میری زندگی کا خوشگوار ترین لحمہ تھا آپ تصور کریں کہ جس کو انسان دل و جان سے چاہے اور وہ اسے ویلانے اور سرسان ریگستان میں مل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی بعض رفعہ خودتالہ ایک قربانی کے لیے محض عزماتا ہے اور جب قربانی کے لیے تیار پاتا ہے تو قربانی لیے بغیر اس کا پھل دے دیتا ہے اس کی ایک مثال شالہ مہ تاؤن لاہور کے دو بھائیوں نے اپنے تجربے کے صورت میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بہت شوق تھا کہ بوسٹر تیلیوین کا بوسٹر لگا کر ارزگید لوگوں کو بھی تیلیوین پر خطبات سنائیں اور دکھائیں کہتے ہیں ہم نے ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ لے کر بوسٹر خریدنے کے لیے چلے تو خیال آیا کہ بانڈ بھی ساتھ لیتے جائیں دو بانڈ ہمارے پاس تھے وہ بھی ساتھ لے جائیں شاید کچھ پیسہ کم ہو تو یہ بانڈ لگا دیں گے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور بانڈ بیچے بغیر بوسٹر مل گیا اور اسی بانڈ پر جو ہم بوسٹر کے لیے لگانا چاہتے تھے پانچ ہزار کا انعام بھی ہاتھ آیا یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جن سے خدا اللہ اپنے قرب اور پیار کے اظہار کرتا ہے دنیا کی نظر میں معمولی ہوں گے مگر احمدیوں کے نظر میں ان کی بڑی عظمت ہے کیونکہ اللہ کے پیار کے اظہار ہیں اور روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اسی ایک ملک سے وابستہ نہیں ساری دنیا میں ہر جگہ سے خدا کے پیار کے ایسے حسین نظارے احمدیوں کے تجربے میں آتے ہیں کہ دل اشش کا رکھتا ہے یہ عالمی گواہی ہے جس کا ذکر میں نے آج قدبے میں کیا تھا کہ آپ کے تقوی کا نشان ہے خدا اس نشان کو ہمیشہ زندہ رکھے اور روشن طر بناتا چاہے جائے جہاں تک غیر مسلموں میں تبلیغ کا تعلق ہے یہ ذریعہ خدا کے فضل سے ناحت موصر ثابت ہو رہا ہے اور تمام دنیا سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ روز بروز غیر مسلموں کی دلچسپی ان خطبات میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کئی غیر مسلموں نے ان خطبات کو دیکھ کر خود مجھ سے خطوں کی ذریعہ رابطہ کیا ہے اور دعاوں کے لئے لکھایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق بخش ہے اس زمن میں ایک سکھ دوست کا ذکر کرتے ہوئے امریکہ سے کینیڈا سے ہے غالباً یہ خط امریکہ سے ایک دوست لکھتے ہیں کہ ایک سکھ دوست فیملی نے بتایا عبارت میں کوئی لفظ چھوٹ گیا ہوگا لکھا یہ ہے ان کی ایک سکھ دوست فیملی نے بتایا کہ وہ حضور کا خطبہ بڑے احترام سے سنتے ہیں مطلب ہے اس سکھ دوست کی بیگم نے یا بچوں میں سے کسی نے بتایا جب احمد جیوں کو پرورام شروع ہوتا ہے اور وہ حضور کو دیکھتے ہیں تو احترام کی وجہ سے سوفہ سے نیچے اتر کر خالین پر بہک جاتے ہیں اور سارا پرورام دیکھتے ہیں ایک دفعہ ان کی ایک بذور رشتہ دار ہندوستان سے تشریف لائی تھی ان کو بھی انہوں نے پرورام میں شامل کر دیا تو انہوں نے بے ساختہ کہا یہ شخص جو تصویر میں ہے یہ نہیں بول رہا بلکہ اس کے موں سے بھگوان بول رہا ہے پس خدا تلی کی یہ شان ہے کہ جس منادی کا ذکر کیا تھا وہ تو ایک آجز منادی ہے اس کی کوئی بھی حسیت نہیں مگر جن کا ذکر چلتا ہے ہمارے آقا و مولا حضرت مسیح موضہ علیہ السلام اور آپ کے آقا و مولا اور مالک کل جہان خدا کے بعد جو سارے جہان کے مالک ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کے ذکر خیر کی برکت ہے کہ اس طرح دلوں میں پاک تردیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ایک غیر عمدی نوجوان نے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت سے قصرت سے دو سخط لکھتے ہیں یہاں تک کہ بعض ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں نے بھی لکھے ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ دنوں میں پاک تردیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ایک نوجوان لکھتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ میری زندگی گزر گئی اور میں نے حضور کے اتنے پروگرام اور ان کی سچائی پر مبنی باتیں نہیں سن سکا اب میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ اگر سب دنیا کہے کہ آپ راہ حق پر نہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اس سے پہلے جہاں جہاں پر میں رہتا رہا ہوں احمدی مذہب کے بارے میں غلط باتیں ذہن رشین کرائی جاتی تھیں اور ہم ان باتوں کو ماننے پر مجبور تھے کیونکہ ہمیں تو آپ کے بارے میں صحیح بات بتائی ہی نہیں جاتی تھی جب میں نے آپ کا پہلا خطبہ سنا تو اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ سچائی تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی اور گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ اس زمانے میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا آپ کے لئے میرے دل کی تمام دنیا حاضر ہے میں اپنے انفرادی کوشش کروں گا کہ احمدیت کی تبلیغ اپنے گاؤں جا کر کر سکوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤں چاہے وہ جو کچھ کہیں امریکہ سے طاہر عبداللہ حگورہ صاحب دلچسپ تضربہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں دشن انٹینہ سے متعلق میں دوستوں کو سکھا رہا تھا کہ اس طرح سستی کم قریمت پر آپ دشن انٹینہ لگا سکتے ہیں ایک صاحب پر نظر پڑی ان کو بھی میں نے سکھانا شروع کر دیا اور بتایا کہ اس طرح خرید دو وہاں سے لو اور وہ مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھتے رہے مگر کچھ کہا نہیں جب وہ چلے گئے تو کسی نے بتایا کہ یہ تو غیر عمدی ہیں جن کو آپ بتا رہے تھے کہ جشن انٹینہ کیسے لگتا ہے لیکن دو دن کے بعد ہی اسی دوست نے ان کو خبر دی کہ وہی دوست جو غیر عمدی تھے یہ پروگرام دیکھنے کی وجہ سے خلا کے فضل کے ساتھ اپنے پانچ بچوں اور بیگم سمیت بیعت فارم پور کر چکے ہیں ہمارے ایک عربہ کے بہت ہی مخلص فضائی دوست ہیں بشارت احمد خان صاحب جن کو بش مستر کے نام سے یاد کیے جاتا ہے انہوں نے افریقہ میں جا کر بہت عظیم خدمات سر انجام دی ہیں ابھی بھی یہ غانہ ہی میں ہیں ان کے جانے کے بعد کسرت سے غانہ میں انٹینے لگے اور بہت ہی سستی قیمت تار اور افریقہ کے باقی ممالک سے آنے والوں کو بھی انہوں نے تربیت دی اور وہ بھی اپنے اپنے ملکوں میں جا کر آگے دوستوں کو سکھا رہے ہیں اور اپنے ملکوں میں انٹینے نصب کر رہے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو نظارے دیکھے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کماسی اور ٹیچیمان اور تمالی میں ڈش انٹینہ کی فٹنگ کے دوران نظارہ قابل دید تھا ہزاروں لوگ ڈش انٹینہ دیکھنے کے لیے امد آئے لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو گئے اور ٹریفک روک گیا ازگید کی مکانوں کی بالکنیوں سے دیکھنے لگے ہر کسی کی زبان پر احمد یا مسلم کا ڈش انٹینہ لفظ تھا اس وقت تک ہم غانہ میں خدا کے فضل سے دس انٹینے مکمل طور پر فٹ کر چکے ہیں اب حضور کا خدبہ غانہ کے آخری دور کے علاقے میں بھی دیکھا اور سنا جا رہا ہے کشمیر کے ایک گاؤں میں جب ایڈش انٹینہ لگا تو وہاں سے جو رپورٹ آئی وہ یہ ہے جب انہوں نے پہلا خدبہ سنا تو ان کی عجیب حالت تھی یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے یعنی سڑک سے بہت ہٹ کر ہے پیدل جانا پڑتا ہے جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنکھوں روا تھے اور زبان خدا کی حمد سے تر تھی کہ کہاں ان پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھے آج ہم اپنے آقا کی زیارت کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے مربی صالح احمد صاحب جو یہاں جرسے میں شمولیت کیلئے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں بنگلہ دیش میں جب پہلی مرتبہ خدبہ جمعہ بگریہ سیٹلائٹ سنا گیا تو دھاکہ احمد نگر چٹا گانگ اور تروہ میں بڑا دردناک نظارہ تھا لوگ رو رہے تھے اور سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے احمد نگر میں تو حضور کی تصویر ٹیور راتے ہی لوگوں نے نارے لگائے اور اس موقع پر گوتے جاتے تھے اور نارے لگاتے جاتے تھے تروہ میں تو ٹیلی فون اور جدید سہولیات بھی مہیا نہیں سڑک بھی نہیں ہے وہاں ڈش انٹینہ پر پہلا خدبہ دیکھنے کا جو نظارہ تھا وہ ناقابل بیان ہے حضرت مسیح مہدہ علیہ السلام کی برکت سے یہ جدید سہولت ہم کو میسر آئی بنگلہ دیشی کا ایک اور دلچسپ واقعہ ہے ایک احمدی کو ایک مخالف جو نئے نئے احمدی ہوئے تھے ایک مخالف مولوی پکڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا اس کو جان سے مار ڈالو اس نے کہا میری گردن حاضر ہے بے شک مار ڈالیں دیر نہ کریں یہ سر آپ کے سامنے ہے شاید اس کی اس بات کا اس صداقت کا ایسا رو پڑا کہ وہیں سے کچھ آوازیں اٹھیں انہوں نے کہا اچھا ایک ہفتے کی مولت دے دیتے ہیں ایک ہفتے کے بعد اگر تم نے توبہ نہ کی تو ہم تمہارا سر کاٹنے کے لیے آئیں گے اس نے کہا کہ ہفتے کے بعد آ کر لے جانا آج لے جاؤ یہ تمہارا ہے میرا سر میرا نہیں رہا خدا کی رامی قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے آج نہیں کال آگے لے جانا مگر میں تو دین سے نہیں پھیروں گا لیکن اس کے بعد خدا تعالی نے ان کی دل میں ایک بات ڈالی اس گاؤں کے جو سب سے باثر دنیا کے لحاظ سے باثر لیڈر تھے ان سے جا کر ملے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اگر مجھے مارنا ہی ہے تو اپنے پاک ہاتھوں سے مارو مولوی سے کیوں مرواتے ہو میری آقبت خراب نہ کرو تم مارو اور کوئی گاؤں کا شریف آدمی مار دے مولوی سے نہ مروانا اور پھر کہا کہ اچھا مارنے سے پہلے ایک ہمارے امام کا خدبہ تو سن لو اس نے کہا اچھا پھر مجھے سناؤ چنانچہ اس کو خدبہ سنایا گیا کہتے ہیں سنتے سنتے اس کی حالت بدل گئی اور اس نے اعلان کیا کہ اب میں بھی احمدی ہوں مجان ہے کسی کو اس کو ہاتھ لڑا کے دیکھیں موسیقی کہا ایک اور واقعہ ہے ایک مخالف لیڈر جو جماعت کے خلاف جلوس کی قیادت کرتے تھے اور پتھراؤں میں پیش پیش تھے اور مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے ان کو کسی نے کہا کہ تم ایک دفعہ آ کر ٹیلی ویان پر خدبہ تو دیکھ لو سن لو پھر جو چاہے کرنا چنانچہ وہ بات مان گیا ہے کہتے ہیں خدبہ سنتے سنتے ان کی حالت غیر ہونی شروع ہوئی اور بلک بلک کرونے لگے اور خدبہ ختم ہوتے ہی کہا ابھی میری بیعت کروا عجیب اللہ کی شان ہے ہمارے وسائل کتنے محدود تھے اور ہمیں کتنی لوکیں کھڑی کی گئیں تھیں ساری دنیا کی طاقتیں کہتے ہیں تھی تم کون ہوتے ہو آگے بڑھنے والے ہم تمہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھانے لیں اور خدا کی شان کیسے عظیم انتظام کیے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتے میں نے پہلے بھی کہا تھا جو فضل آسمان سے برستے ہیں کوئی چھتری ہے جو ان کو روک سکے کوئی شامیانہ ہے جو ان کی راہ میں حائل ہو سکے جب آسمان سے فضل برستے ہیں تو پھر ساری دنیا میں ہر طرف پھیلتے چلے جاتے ہیں اور آج جماعت احمدیہ پر ساری دنیا کے آسمان سے فضل ناظر ہو رہے ہیں ہم جگہ خدا کی طرف سے جو فضل ناظر ہو رہے ہیں وہ تفشیر کی صورت میں بھی ہو رہے ہیں انذار کی صورت میں بھی ہو رہے ہیں اور ایسی کمزور جماعتیں جن کو مخالفوں نے گھرر رکھا تھا زندگی ان کی عذاب بنا رکھی تھی ان کے لیڈروں کو ان کے سربراہوں کو خدا نے کس طرح سزا دی اور عبرتناک سزا دی جب انہوں نے ڈش انٹینہ کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اس کی ایک مثال سندھ کے ایک چھوٹے سی وریب جماعت کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہاں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے ڈش انٹینہ لگایا تو جماعت میں جان پڑھنی شروع ہوئی جو لوگ پہلے اردگید جا رہے تھے وہ اقدم پکٹھے ہو کے آگئے یہاں تک کہ کسرت سے غیر عمدی مخالفین آکے بقاعدہ خدبہ سننے لگے اس کے نتیجے میں حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی اور گاؤں کا مولوی جو شرارت میں پیش پیش تھا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اب تو یہ سب کو بدین کر کے چھوڑیں گے یعنی ان کے خیال میں اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ حملہ کرو ان کی اینٹ سے اینٹ و جا دو ڈش انٹینہ کے ٹوڑے ٹوڑے کر دو تاکہ یہ اپنے امام کی آواز اور تصویر ہمیں نہ دکھا سکیں اس اعلان کے نتیجے میں لوگ اکٹھا ہونے شروع ہوئے اور ابھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے اس نے اعلان کیا کہ اگلے جمعہ کو یہ پروگرام ہوگا دور دور تک بیغام بچا اور سب اکٹھے ہو جائے جس دن لوگوں نے اکٹھے ہونا تھا اس دن اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا اور ایسی شدید پیٹ میں تکلیف اٹھی کہ اس کو لے کر افرا تفریح میں وہ ہسپتال پہنچا چوبیس گھنٹے کے اندر تڑپ تڑپ کر اس کے سامنے اس نے جان دے دی اور کوئی ڈاکٹر اس کو بچا نہ سکا اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مولوی کا منصوبہ خاک میں مل گیا بلکہ لوگوں نے کہا یہ خدا کی تائید کے نشان ہے اس لئے آئندہ بدنظر سے اس ڈش انٹینہ کو نہیں دیکھنا اب یہ مولوی خود سخت بیمار ہے اور حالت اتنی دردناک ہے کہ باہر سے کسی بچے کی روزنے کی آواز آئے تو چیخیں مار مار کر روتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے بچاؤ پس خدا کی تفشیر کی عجیب شان ہے اس کے انذار کی عجیب شان ہے تب ہی قرآن کریم میں انبیاء کے ذکر کے ساتھ مبشر و نظیرہ مبشر و نظیرہ کا ذکر ملتا ہے پس آپ بھی دنیا کو چفشیر بھی کریں اور انذار بھی کریں کیونکہ دن تھوڑے ہیں اور بڑی بڑی بلاؤں ان بلاؤں نے دنیا کو گھر رکھا ہے اور وہ وقت دور نہیں جبکہ آپ دنیا کو عالمی عذاب میں مبتلا ہوتا دیکھیں گے اس لئے اس عذاب سے پہلے قصر سے انذار کریں اور دنیا کو متنبع کریں کہ ایک ہی عمل کی راہ ہے وہ اسلام کی راہ ہے اسلام کی وہ راہ ہے جو احمدیت نے دیکھی اور خدا کے کام کردہ امام نے اسے دکھائی یہ محمد مصطفیٰ کی راہ ہے اس راہ پر آوگے تو بچوگے ورنہ ہر طرف لٹے رہے ہیں دنیا میں اور کہیں کوئی عمل کی زمانت نہیں دی جا سکتی ہے پس اس قصرت سے لوگوں کو صرف تفشیر ہی کے ذریعے نہیں بلکہ انذار کے ذریعے بھی بلائیں کیونکہ یہی سنت امبیاء ہے بنگلہ دیش کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو آٹھ روبانوں میں سات مسلسل ٹریسلیشن کا انتظام کیا ہوا ہے یعنی ترجمے کا اس میں پہلے بنگلہ دیش شامل نہیں تھا بنگالی روبان شامل نہیں تھی ایک دن پہلے یعنی دو دن پہلے آج سے مجھے ان کی طرف سے فیکس محصول ہوئی کہ ہمیں بھی محروم نہ کیا جائے اور اس جلسے سے آئندہ بنگالی کو بھی ترجمے والی روبانوں میں شامل کر لیا جائے میرے خیال میں وقت بہت تھوڑا تھا اور ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ اتنی جلدی کسی اور زبان کو ہٹا کر یہ انتظام کریں لیکن پھر اللہ تعالی نے میرے دل میں ایک بار ڈالی اور میں نے اسی بات فیصلہ کیا کہ یہ ضرور انتظام کیا جائے گا حضرت مسیح محمود علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ بنگالہ کی دلجوئی کی جائے گی اور بنگال کی جماعتنی جس طرح اخلاص کے نمونے دکھائیں ہیں جس طرح بہادری کے اور سر فروشی کے نمونے دکھائیں ہیں ان کا اول حق ہے کہ ان تک ان کی زبان میں پیغام پہنچے پس میں نے کہا کہ جب خدا نے فرمایا ہے کہ بنگالہ کی بنگالہ کی دلجوئی کی جائے گی تو میں کون ہوتا ہوں اس دلجوئی کی راہ میں آئل ہونے والا میں تو ادنا راہ کا ایک معمولی غلام خاک پا ہوں پس ضرور بنگالہ کی دلجوئی کی جائے گی پس آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بنگال میں پہلی مرتبہ بنگالی زبان میں یہ آج کا خدوہ بھی نشر ہوا اور یہ جلسہ بھی نشر ہو رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ مستقلا بنگالی زبان میں ان کو مخاطب کیا جاتا رہے گا بنگالہ دیش کی جماعت خدا کی فضل سے بہت ہی مخلص اور اخلاص میں دن بدن ترقی کر رہی ہے اور خوبی یہ ہے کہ وہاں کے مخالفین میں بھی تقوی کا بیج موجود ہے مخالفین میں کم ہیں جو نہیت ہی حد درجہ مسموم ہو چکے ہیں زہرہ لود ہیں ان کے آنکھیں بھی بند ان کے کان بھی بند ان کے دلوں پر بھی مور ہیں لیکن نسبتاً میں نے دیکھا ہے بنگال کے علماء میں تقوی زیادہ ہے سخت مخالفت کے باوجود جب وہ کوئی دلیل سنتے ہیں تو قائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے بنگال میں خدا کی فضل سے اب بڑی تیزی کے ساتھ احمدیت کو قبول کیا جا رہا ہے اور امید ہے یہ رفتار انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی آندہ چند سالوں میں وہاں کہ ایک مخالفت کے متعلق میں اس بیان کر رہا ہوں کہ ڈیش انٹینہ کی مخالفت میں قتم کسی جگہ پر وانی کی گئے بڑے بڑے حملے ہوئے بڑے بڑے گہراو کیے گئے بنگال کی جماعت کا مرد عورت بچہ ایک ایک ثابت قدم رہا انہوں نے کہا ہم جانے دے دیں گے مگر اس رابطے کو اپنی ٹوٹنے دیں گے بعض سرداروں نے مسجد میں آ کر کہا یہ ڈیش اتار لیں صدر جماعت نے جواب دیا کہ ہم سے ہم اسے خلیفہ وقت کے خطبات سنتے ہیں بے شک ہماری جان چلی جائے یہ ڈیش نہیں اترے گی جماعت اس موقع پر ساری جماعت اس موقع پر متحد ہو گئی کہ جو کچھ سر پہ گزر جائے ہم ڈیش کو انٹینہ کو نہیں اترنے دیں گے چنانچہ مخالفین نے ایک میٹنگ کی کہ سارا علاقہ اکٹھے ہو کر احمدیوں کی گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور ان کا یہ نظام برباد کر دے اسی میٹنگ میں آپس میں اختلاف ہوا سر پھٹھول ہوا ایک دوسرے پر حملے کیے گئے اور ساری قوم دو حصوں میں بھٹ کر ایک دوسرے کی جان کے درپیہ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہو گئے اور اب ان کو اپنی ہی ہوش نہیں ہے وہ جماعت کی طرف کیا توجہ دیں گے پس یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انظاری نشان ہے اور دنیا میں ہر جگہ ظاہر ہو رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی تقدیر ہے جو چل رہی ہے یہ کوئی تفاقی حادثہ نہیں ہے مولیر احمد صبح چودری مبلغ انچاز ایسٹرن ڈیجن کینیڈا سے لیکھتے ہیں آٹوہ میں ایک پاکستان سے آئے ہوئے دوست تھے تبلیغی رابطہ تھا انہوں نے میرا ذکر کر کے آپ کے خطبات کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی رمضان المبارک میں درس قرآن سے بہت متصر تھے چاہتے تھے کہ اپنی بیوی کو بھی یہ دکھائیں لیکن وہ سخت متصر اور کٹر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی آخر انہوں نے منت کی بہت منت سماجت سے اسے کہا کہ بیوی اچھا ایک دفعہ میری خاطر آ کر ٹیلی ویئن پر خطبہ تو سن لو اور دیکھ لو پھر جو چاہو گی میں تمہارے ساتھ ہوں گا چنانچہ وہ آئی دیکھنے لگی اور دیکھتے دیکھتے مولویوں کے متعلق سخت کلامی شروع کر دی جو الفاظ میں بیان نہیں کرنا چاہتا اور ساتھ کہا کہ میں ان شرائع صدر کے ساتھ حاضر ہوں اور ہم سب بیعت کر کے داخل ہوتے ہیں پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فضلوں کی بارش نازل ہو رہی ہے یہ بہت بڑے اور عالی مقاسد سے وابستہ ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ احمدیت اب اس دور میں داخل ہو رہی ہے جہاں بہت تیز رفتاری پیدا ہو جائے گی اور آپ انقریب پوموں کو فوج بر فوج اسلام کی آگوش میں داخل ہوتے دیکھیں گے اسلام کی پناہ میں اور اسلام کی گود میں آتا دیکھیں گے یہ وہ مضمون ہے جس کا تعلق بہت گہرہ استغفار سے ہے کیونکہ قرآن کریم نے جب ایسے عظیمشان فتوحات کا نظارہ کھینچا تو ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم دیکھو گے اِذَا جَانَ اَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَحَتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بس تغفر ہو اِنَّهُ قَانَ تَوَّابَ کہ دیکھو تمہیں عظیم نظارے دکھائے جائیں گے لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ فوجیں علاقوں میں فتح کے شادیانیں بجاتے ہوئے داخل ہوتی ہیں اور ملکوں اور تاجوں کو اپنے قدموں کو ترے رونتی ہیں اور علاقوں پر علاقے مفتو فوجیں اپنے گھولوں کی ٹاپوں ترے رونتی چلی جاتی ہیں اور بڑے تکبر سے ان ملکوں میں داخل ہوتی ہیں تمہیں اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فوجوں کی داخل ہونے کے ایک اور نظارہ دکھائیں گے مخاطب آن حضور کو کیا گیا ہے اس مضمون کو یاد رکھیں یہ ساری برکتیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں فوجوں کے ذکر کرتے ہوئے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں جب تمہارے دین میں شامل ہونے کے لئے فوجیں آئیں گے فرمایا اے محمد جب تیرے حضور فوجیں حاضر ہوں گے جب خدا کی نسرت اور فتح کی دن آئیں گے تو کیا ہوگا یہ فوجیں اپنے ملک حضور کے قدموں میں نشاور کرنے کے لئے آئیں یہ اپنے تاج و تخت حضور کے قدموں پر نشاور کرنے کے لئے آئیں یہ عجیب قسم کا فوجوں کا داخلہ ہے جن ملکوں میں داخل ہوتی ہیں ان کو فتح نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے تاج و تخت کو ان کے قدموں میں ڈالنے کے لئے حاضر ہو رہی ہیں اپنے خزانوں کی چابیاں اپنی سلطنت کی کنجیاں ان کے ثبوت کرنے کے لئے حاضر ہو رہے ہیں فرمایا جب تُو یہ نسرت تو کیا کر وَسَبْ بِهْ بِهْمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ قَانَ تَوْوَابَ تو تُو خدا کی تسبیح و تحمید میں مسروف ہو جا کیونکہ یہ تیرے خدا نے تیری خاطر انتظام کیا ہے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام ہے کہ تیری خاطر خدا نے انتظام کیا ہے اس لئے اپنی فتح کے نقارے نہیں بجانے ہیں بلکہ خدا کی فتح کے نقارے بجانے ہیں خدا کی تسبیح کرنی ہیں خدا کی حمد کے عیدگانیں ہیں تو ہم غلامانِ غلامانِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی جاہل اور بے وقوف ہوں گے اگر ان کامیابیوں کو اپنی طرف منصوب کرنے لگے اپنی چلاکیوں کو ان باتوں کا محرک اور یوں کہنا چاہیے کہ اپنی چلاکیوں کے اوپر یہ سہرہ اپنے کے سر پر یہ سہرہ ڈالیں کہ ہم نے چلاکیوں شعاریوں سے تدبیروں سے یہ بڑے بڑے کام کیے ہیں پس جتنا بڑے بڑے کام اسلام کی خاطر ہونے والے ہیں اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ فوج در فوج اس قصر سے قومیں داخل ہوں گی کہ وہ لوگ سنبھالنے مشکل ہو جائیں اتنا ہی زیادہ انکسار کی طرف مائل ہوں کامل طور پر دل میں یقین رکھیں اور اس یقین کی پرورش کریں اور اس کی حفاظت کریں اور اپنی جان سے اس یقین کو چمٹا لیں کہ ہماری کوششوں اور ہماری ملتوں کا پھل نہیں ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خدا نے جو فضل ان پر نازل فرمائے وہی فضل ہیں جو ہم آج دنیا پر نازل ہوتے دیکھ رہے ہیں پس تسبیح و تحمیت کے ترانے گانے کے دن ہیں نہ کہ اپنے فخر و مباہات کے ذکر کے دن اس زمن میں آگے فرمایا وستغفر ہو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو بعض پیغامات حضرت اغدس کے حوالے سے دوسروں کو دیے جاتے ہیں اور یہاں خصوصیت کے ساتھ اس دوسرے پیغام میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ عام مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بخاطر ہیں استغفار کرو کیوں فتح کے وقت نتیجے میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے عامال کو اپنی سوچوں اور تدویروں کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اور پھر اتنی بڑی فتحات ہوئیں استغفار کا مضمون تو اس صورتحال سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم ناکام ہوئے ہم نامراد ہوئے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہم سے ہو گئی تھی جو ہم نتیجوں سے محروم رہ گئے تب انسان استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے وہ ہوں اس سے غلطیاں ہو گئیں پتہ نہیں کیا کیا نقائص تھے جن کے نتیجے میں کوئی فیض نہ پاسکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف تو فوج در فوج لوگ داخل ہوں گے فتح کے نتارے بجیں گے مگر تم استغفار کرنا اس کی حکمت یہ ہے کہ ہماری کمزوریوں کے باوجود یہ فضل نادل ہو رہا ہے اور ان فضلوں کے نتیجے میں ہمیں کمزوریاں دور کرنے کی طرف توجہ کرنی ہوگی اور خدا سے بخشش مانگنی ہوگی کیونکہ آنے والی قوموں کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے نفسوں کی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں پس جتنی فتح خدا تعالیٰ کے فضل سے وسیط تر صورت میں احمدیت کو نصیب ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے اس کے نتیجے میں اسی نسبت سے خدا کی تسبیح اور تحمیت کے گیت گانے شروع کریں اور اپنی کمزوریوں کی طرف توجہ کریں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اور استغفار کریں اور اپنی کمزوریوں کا کوج لگا کر ان پر خدا کی رحمت کے پردے ڈالنے کی کوشش کریں اللہ ہی ہے جو لوگوں کے پردے ڈھانکتا ہے انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں اگر خدا کی ستاری کا پردہ نہ رہے تو ہم سارے تو ایک کوری کی طرح دنیا کو دکھائی دینے لگے جس کا تن بدن رشتے ہوئے ناسولوں سے چھدہ ہوا حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان پر خدا کی ستاری کا پردہ ہی ہے جب تک وہ رہے اس وقت تک وہ لوگوں کو حسین دکھائی دیتا ہے جب وہ پردہ اٹھ جائے تو اندر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے مکروچ انہوں کے بچپن میں ہم یہ غلطی کیا کرتے تھے کہ پہاڑی جوکوں پر نمک ڈال کر ان کو پگلایا کرتے تھے کیونکہ یہ بچپن کی بے وکوفی کہلیں مگر ایک ایسی غلطی تھی جس میں سارے بچے اس علاقے کے مبتلا تھے جب پہاڑوں میں جایا کرتے تھے تو جوکوں کے اوپر بڑی چکری سی ایک جلد سی ہوتی ہے ایک فلم سی ہوتی ہے جو نمک سے فورا پکل جاتی ہے اور اس فلم کے ساتھ وہ جوک چلتے ہی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے لیکن نمک ڈالیں تو اندر سے محض گوبر کا ڈھیر ہے کچھ بھی باقی بھی رہتا ہے پس اگر دنیا کی دنیا کو خدا موقع دے دے کہ وہ ہم کمزوروں اور نہ اہلوں پر نمک ڈال دیں تو اس نمک سے پکل کر ہمارا کچھ بھی باقی نہیں رہے لیکن خدا ہماری حفاظت فرما رہا ہے خدا کی رحمت اور ستاری کا پردہ ہے جو ہمارے ایوک کو ڈھاپے ہوئے ہیں اس پردے کی حفاظت کے لیے استغفار ضروری ہے پس استغفار کا مضمون اس لیے بھی ہے کہ قومیں آئیں گی اور تمہیں دیکھیں گی اگر انہوں نے تمہارا اندرونہ دیکھ لیا اگر تمہاری کمزوریوں سے آگاہ ہو گئیں تو اسلام سے متنفر ہونے لگیں پس خدا سے بخشش مانگتے ہوئے جس طرح کیرہ مٹی میں چھپتا ہے اس طرح خدا کے فضلوں اور رحمتوں اور ستاری کے پردے میں چھپ جاؤ تاکہ تمہارا صرف حسین چہرہ دکھائی دے دکھاوے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کی حفاظت کے لیے اور خدا کے دین میں داخل ہونے والوں کی اخلاقی قدروں کی حفاظت کے لیے تمہیں لازمان اچھا بننا ہوگا اور وہ اچھا بننا استغفار کے ذریعے ہو سکتا ہے پردے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک پردہ وہ ہے جو بیماریوں کو اس طرح ڈھامتا ہے کہ بیماریاں اندر اس طرح پلتی لیتی ہیں اور صرف پردہ ہی رہتا ہے مگر خدا جس پردے کی طرف آپ کو بلا رہا ہے یعنی ستاری کا پردہ اس کے متعلق جب سے دنیا بنی ہے تمام عارف باللہ گواہ ہیں اور واقعی تواقعاتی طور پر اپنے تجارب سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی ستاری کے پردے میں انسان کی کمیوریاں دور ہونے لگتی وہ ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے تھا پس وہ پردہ جس کے ہٹانے سے برائیاں نہ صرف اسی طرح دکھائی دیں بلکہ پہلے سے بڑھ کر دکھائی دیں وہ ایاری کا پردہ ہے وہ ستاری کا پردہ نہیں وہ دکھاوے کا پردہ ہے وہ بخشش کا پردہ نہیں وہ استغفار کا پردہ نہیں استغفار کے پردے کی یہ قطع علامت ہے اور جب سے دنیا بنی ہے یہی اس پردے کی خوبی اور یہی اس پردے کا خاصہ ہے کہ جو اس پردے کے تلے آئے اس کے اندر اصلاح ہونے شروع ہو جاتی ہے اس کی بیماریاں دور ہونے شروع ہو جاتی ہیں پس پردہ وہاں وہاں سے افتا ہے جہاں جہاں سے جسم اور روح اصلاح پذیر ہو چکے ہوتے ہیں ایک نئے روح میں انسان دنیا کے سامنے ابرتا ہے پس ان آنے والوں کو یہ نظارے دکھائیں اور یہ نظارے صرف استغفار کی برکت سے حاصل ہو سکتے ہیں اب میں ایک دو اور باتیں آپ کے سامنے کچھ جذباتی سی بھی ہیں کچھ واقعاتی سی بھی وہ رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں نے ایک نظم میں اپنی آجزانہ تمناوں کا اظہار کیا تھا جس کے شیر کچھ ایسے تھے کہ ہم آن ملیں گے مت والو بس دیر ہے کل یا پرسوں کی تم دیکھو گے تو آنکھیں تھنڈی ہوں گی دیت کے ترسوں کی یہ جو نظم ہے اس کے حوالے سے بساوقات پاکستان سے خصوصیت سے لوگ خصوصاً نوجوان لڑکے مجھے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل اور پرسوں گزرے ہوئے تو دیر ہو گئی اب کب آئیں گے آپ تو کہتے تھے یہ جھوٹی باتیں نہیں نکلیں گے دشمر کی باتیں جھوٹی نکلیں گے تو پھر کیا بات ہے کہ آپ ابھی تک وہاں ہیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ ٹیلی ویڈ کے ذریعے خدا تعالی نے مجھے جو آپ کے گھروں تک پہنچایا ہے یہ اللہ تعالی نے میری آزانہ تمناوں کا پھالی تو دیا ہے میری بے قراریوں اور بے قسیوں کو پر اس طرح اپنی ستاری کا پردہ ڈالا ہے میں نے جو اظہار کیا تھا یہ کوئی ایسی پیشگوئی نہیں تھی جس کی بنا کسی الہام پر ہو بلکہ خدا تعالی کی عمومی تقدیر پر تھی جو خدا کی راہ میں ہجرت اختیار کرتے ہیں خدا ضرور بلاخر کامیابی سے ان کو اپنے وطنوں کی طرف واپس لے کے آیا کرتا ہے یہ وہ بات ہے جو لازمان ہو کے رہے گی اس کے دفاع میں میں کوئی عذر پیش نہیں کر رہا بلکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جہاں تک کل اور پرسوں کی بات ہے یہ تو محاورہ ہے ایک دل کی تمنا ہے اگر شعر اجازت دیتا ہے تمہیں آج چند لیموں کی باتیں کرتا کل اور پرسوں کی بجائے تو میری تمناوں پر تو نہ پہلے بٹھا دیں میری بے قراریوں پر اس طرح ضرب تو نہ لگائیں کہ تم تو کہتے تھے کل پرسوں آ جائے گے کہاں بیٹھے ہو کیوں آنے رہے میں تو ایک عاجز انسان ہوں میری خواہش ہے میری محبت ہے جو ان شعروں میں ڈھلتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی رضا ڈالتا ہے اور وہ سامان فرمارا ہے جس کے نتیجے میں ہماری دوریاں تربتوں میں تدیل ہو رہی ہیں آپ کیوں نہیں دیکھتے کس طرح خدا نے اپنے فضل کے ساتھ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ سامان پیدا فرمائے جس کا یہ شعر مذر ہے تم دیکھو گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی دیت کے ترس ہوں گی کسرت کے ساتھ لوگ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تو آنکھیں اس طرح آنسوں سے برسیں آنکھوں سے اس طرح آنسوں برسیں جیسے مصردہ دار جھڑی لگ گئی اور یہ نظارہ صرف پاکستان کا نہیں سائی دنیا سے اس کی خبریں مل رہی ہیں ابھی غانہ کے نظارے آپ کوئی سامنے پیش کیے گئے وہاں بھی یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے فضل کے ساتھ معنوی طور پر اس پیجگوئی کو یا جو اظہار تمنا تھا اس کو پورا کرنے کے سمان کر دئیے غیروں کو تو دکھائی دے رہا ہے اور غیر اس کا اقرار کرنے لگے ہیں ان نوجوانوں کو پتہ نہیں کیوں یہ بات دکھائی نہیں دے رہی ایک مربی لکھتے ہیں کہ مخالفین کے ایک جلاس میں باس سرکردہ شیعہ احباب کو بھی مدعو کیا گیا اور جماعت احمدیہ سے متعلق کس طرح ان کو مٹایا جائے کس طرح ان کی راہ میں روکے کڑی کی جائیں موضوع زیر بیستہ اس موقع پر ایک جرت مند شیعہ دوست برمیلار اس مجلس میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جو تم نے پہلے کوششیں کی تھی ان کے نتیجے تو دیکھ لو ان کو تو سنبھال لو تم نے مزدہ طاہر کو ملک سے ملک بدر کر دیا تھا اور اس کا رضیہ ہے نکلا کہ آج ہمارے سارے گھروں میں ناخل ہو گیا ہے اس نے کہا کیا اور تمہاری کوشش ہے کیا اپنے گھروں کو تو آپ بچاؤ ہماری عورتیں ہمارے بچے بڑی محبت اور شوق سے اس کو دیکھنے اور سننے لگے ہیں کون ہوتا ہے جو اس طرح میں حائل ہو سکتا ہے اس لیے جو پہلے کر بیٹھے ہو اسی کو بھوگت لو مزید کوشش کوئی نہ کرنا مجھے اس پر حضرت نواب مبارکہ بیغم صاحبہ رضی اللہ عنہ کا یہ شیر یاد آگیا جو اقبال کو مخاطب کرتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ نہ دکھائی دوں تو یہ فکر کر کہیں فرق ہونا نگاہ میں اب تو اللہ تعالی نے سب دنیا کو یہ نظارے دکھا دیا ہیں اگر کسی کو ابھی بھی دکھائی نہیں دیتا تو اپنی نگاہ کا فکر کرے کہیں اس میں فرق نہ ہو اب میں اس زمن میں ایک اور رسیت کر کے اس مضمون کو ختم کروں گا اب چند منٹ باقی ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جلسے کی غرض و غائت بیان کرتے ہوئے ایک یہ غرض بھی بیان فرمائی تھی کہ آپس میں ملنے سے ایک دوسر سے تعلقات بڑھانے سے محبت بڑھتی ہے اور عالمی برادری کا ایک نظام جاری ہوتا ہے ڈش انٹینہ کے بعد بعض دوستوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم ڈش انٹینہ پر دیکھ سکتے ہیں اب آنے کی کیا ضرورت ہے لیکن بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ دیکھنے کی بات ڈش کے ذریعے دیکھنا اور بات ہے وہاں پہنچ کر دیکھنا اور بات ہے بڑا فرق ہے ان بات یہ باتیں جو مختلف جب اسے پہنچی تو مجھے یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ یہ ڈش انٹینہ کہیں بعض لوگوں کی آنے کی راہ میں ہائل نہ ہو جائے مگر جیسا کہ آپ آج دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ جوک در جوک شوق محبت اور شوق وصال میں ساری دنیا سے احمدیت کے پرمانے یہاں آج اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ ڈش انٹینہ کے نتیجے میں کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے وہ جنہوں نے پہلی دفعہ ڈش انٹینہ کے ذریعے جماعت کی جلسوں کو دیکھا ہے ان کا شوق دیدار تیز ہوا ہے مدد نہیں ہوا اور آج بڑی کسرت سے ایسے ملکوں سے لوگ آئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس ڈش انٹینہ کی برکت سے عالمی مواصلاتی ذریعے سے جو نظاریں انہوں نے دیکھے ہیں انہوں نے شوق دید کو اور زیادہ بیتاب کر دیا ہے اور بڑھا دیا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو سلام نے جو بات بیان فرمائی وہی حق ہے جو مل کر بیٹھنے اور صحبت اختیار کرنے کی برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کو کوئی دوسری چیز ہٹا نہیں سکتی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی فرماتے ہیں کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بیعت سرسر بے برکت اور صرف ایک رسم کی طور پر ہوگی اور چونکہ ہر یک کے لیے بابائی سے زوف فطرت یا کمی یہ مقدرت یا خود مسافت یہ میسر نہیں آسکتا کہ وہ صبح میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کیلئے آوے کیونکہ اکثر دلوں میں ابھی ایسا اشتیال شوق نہیں کہ ملاقات کیلئے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے اوپر رواہ رکھ سکیں لہٰذا قرین مسلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین روز ایسے جلسے کیلئے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا چاہے بشرت صحت و فرصت وعدم موانع قویہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہوتکیں پس حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی یہ خواہش ڈش انٹانا نے اس خواہش کی راہ میں ڈش انٹانا حائل نہیں ہوا کوئی دنیا کی طاقت حائل نہیں ہو سکتی اس خواہش کی پیاس کو اور زیادہ بھڑکا دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی تمام دنیا سے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی اشاق اور قرمانے آئندہ سب جلسوں میں خواہیاں ہوں یا دنیا کی کسی اور جگہ واقعہ ہوں جہاں بھی مسیح محمد علیہ السلام کا یدنا غلام جائے گا لوگ جوگ در جوگ ان جلسوں میں شامل ہوا کریں گے ڈش انٹانا والے بھی اس لذت سے فیضیاب ہوں گے دور بیٹھے ہوئے وہ بھی خضہ تعالیٰ سے برکتیں پائیں گے مگر جو آ کر مل بیٹھنے کی برکتیں ہیں وہ اپنا مقام میں ایک الگ مقام رکھتی ہیں حضرت اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے جلسے کی اغراض کے بیان میں ایک یہ بھی نصیت فرمائی تھی کہ مغربی ملکوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور ان کی ضرورت میں پوری کرنا ایک بہت ہی اہم مقصد ہے جو اس جلسے کے مقاصد میں داخل ہے فرمایا جلسہ میں یہ بھی ضروریات میں سے ہے کہ یورپ اور امریکہ کی دینی ہمدردی کے لیے تدابیر حسنہ پیش کی جائیں دیکھیں آج خدا اللہ کی فضل سے یہ جلسہ جو یورپ اور مغربی قوموں کے درمیان منقض ہو رہا ہے اس میں بہت سے ایسے منصوبیں ہیں جن کا گہرا تعلق یورپ کی اصلاح سے ہے اور وہ انشاءاللہ روز بروز اور زیادہ منظم اور مربوط ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا فیض پہلے سے کہیں گونا زیادہ بڑھ کر مغربی قوموں میں پھیلتا چلا جائے گا آپ فرماتے ہیں میں مسیح مہود ثابت شدہ عمر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے صحیح لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور اسلام کے تفرقہ مذہب سے بہت درزاں اور حراسہ ہیں یورپ میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو اسلام میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کچھ وہ سعید روحے ہیں جو تفرقے کو دیکھ کر لرزاں اور ترساں ہیں اور حراساں ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک انگریز کی میرے نام چٹھی آئی یعنی مسیح مہود علیہ السلام کے نام جس میں لکھا تھا کہ آپ تمام جانداروں پر رحم رکھتے ہیں ہم بھی انسان ہیں اور مستحق رحم کیونکہ دین اسلام قبول کر چکے اور اسلام کی سچی اور صحیح تعلیم سے اب تک بے خبر ہیں سو بھائیو یقین انہ سمجھو یہ ہمارے لئے ہی جماعت تیار ہونے والی ہے پس آج جو پاکستان سے علماء نے بہت سے احمدیت کے جگر گوشے باہر نکال پھینکے اور آج جن کو یورپ نے پناہ ملی یہ الہی منصوبے کے تابع ہیں اب آپ کا فرض ہے کہ حضرت عقص مسیح مہود علیہ السلام کی اس تمنا کو اس شام کے ساتھ پوری کریں کہ یورپ کی دکھتے ہوئے بیمار دلوں کی تسکین اور آرام کے اور ان کی صحت اور ان کی شفا کے سامان کریں اپنے پاک نمونے سے پاک نصیحتوں کے ذریعے پسرت کے ساتھ یورپ کی دکھی انسانیت آپ کی رحمت نظر شفقت کی محتاج ہے اور آپ کے پاک عمل کے نمونے دیکھنے کے لیے تیار بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے آخر پر میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہر یک صاحب جو اس لیلہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو عجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور استراب کے حالات ان پر آسان کر دیں کیسی پیاری دعا ہے اور ان کی مشکلات اور استراب کے حالات ان پر آسان کر دیں اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی حنایت کریں اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اشتتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو کہ یہ بھی خلیفہ کے کتنے پیارے مانے ہیں جو خدا کے خلیفہ بن جاتے ہیں جب وہ جگہیں چھوڑتے ہیں تو خدا ان کا خلیفہ ہو جاتا ہے تا اشتتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو اے خدا اے ذلمجد والا تا اور رحیم اور مشکل کو شاہ یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یققوت اور تا تجھ ہی کو ہے طاقت تجھ ہی کو ہے آمین تم آمین وَاسْسَلَامُ عَلَى مَنِتْتَبَعِ الْحُدَى بس آپ بہت ہی سعید بخت ہیں جو حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ان دعاؤں کا پھل اور فیض پانے والے پانے کے لیے اس مبالک جلسے میں اکٹھے ہوئے ہیں خدا ان سب دعاؤں کو آپ کے حق میں بھی پورا فرمائے اور تمام دنیا میں جو اسی جلسے میں شبودیت کی غرض سے ہر جگہ آج عالمگیر اجتماع ہو رہا ہے خدا ان سب کو بھی ان دعاؤں کے فیض سے محروم نہ رکھے ان پر بھی اسی طرح برکتیں نازل ہوں آئیے اب ہم دعا کر لکھیں 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 آئیے اب ہم دعا força موسیقی آمین ایک منٹ کہنا ہے ایک منٹ ہمارے ایک بہت ہی مخلص فیدائی دوست ہیں بردر صادق جو بہت زبدست موسیشن تھے جو احمدی ہوئے تو سب باتیں چھوڑ کر سب کچھ اپنا قرآن اور حدیث کے متعلیہ ان کے لئے اپیساری طاقت میں خرچ کی اور بہت ہی عالی درجہ کے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے سے احمدیت کی خدمت اور احمدیت کی تعلیم میں وقت ہیں آنکھوں کا نور جاتا رہا ہے مگر دل کا نور بڑھ رہا ہے ہر سال خرابی صحت کے باوجود ضرور اس جلسے میں تشریف لاتے ہیں تو میں جانے سے پہلے جب میں ان کی آواز سنی تو میرے دل کی جو کیفیت تھی میں ان کو مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں ورحمت اللہ